السلام علیکم عزیز طلبہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سے آپ کو میکات آخر یعنی سالانہ امتحان کی تیاری کروائی جائے گی آج آپ اس صفحے کو اچھی طرح سمجھیں گے پھر اپنی نقوش اردو کی کتاب میں مش کریں گے اور کام اس کو مکمل کریں گے اور پھر اس کتاب کی مدد سے اپنی کاپی میں کام مکمل کریں گے تو چلیے آغاز کرتے ہیں آئیے صفحہ نمبر آٹھ کی تیاری کرتے ہیں اسم اور فیل لفظ کی دو قسمیں ہیں کلمہ محمد کلمہ سے مراد کوئی فقرہ کوئی بات کوئی لفظ کوئی جملہ جو کہ زبان سے بولا جائے محمد یعنی کوئی ایسا لفظ جو واضح نہ ہوتا ہو یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہوتا ہو اور جس کے معنی غیر واضح ہوں یعنی جس کا کوئی لفظ اور کوئی بات سمجھ نہ آئے وہ محمد ہے کلمہ کی چھ اقسام ہیں اسم زمیر صفت فیل تمیز حرف اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص جانور جگہ یا چیز کا نام ہو مثلاً عارف لومڑی لاہور سموسا وغیرہ اب عارف کیا ہے؟ عارف نام ہے لومڑی یعنی عارف شخص کا نام ہے لومڑی جانور ہے لاہور جگہ کا نام ہے سموسا چیز ہے وغیرہ اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئی اور نام بھی لکھ سکتے ہیں عارف کی جگہ علی بھی لکھ سکتے ہیں لومڑی ہے اس کی جگہ آپ کو کوئی اور جانور کا نام یاد ہے آپ شیر لکھ سکتے ہیں لاہور ہے آپ کراچی لکھ سکتے ہیں سموسا ہے آپ کوئی اور بھی کھانے کی چیز لکھ سکتے ہیں وغیرہ ٹھیک ہے؟ فیل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو مثلاً بولنا کھیلنا آنا وغیرہ اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو ایسے